so hello guys welcome back to the channel تو آج ہم review کرنے والے ہیں سامنے جو ہماری کھڑی یہ beast ہے تو یہ ویڈیو کافی لیٹ ہے کیونکہ lockdown کی وجہ سے میں باہر جان نہیں پا رہا تھا اور میں ایک اچھی سی location ڈھونڈ رہا تھا تو ہمارے جمہو کشمیر میں lockdown کھل گیا ہے تو اب آپ کے لئے ہم نے ویڈیو لے آئی ہے تو پہلے آپ location چیک کرو commit کرنا کہ آپ کو location کیسی لگی اور ایک بات ہمارے چینل پہ ہمارے پہلے 500 subscribers complete ہو گئے ہیں تو guys آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں تک support کیا آگے بھی ایسے کرتے رہیے تو start کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو موسیقی تو سب سے پہلے آپ اس کا جو یہ کلر کمبینیشن ہے وہ چیک کرو تو اس میں ہمارے پاس برنٹ ریڈ ویڈ وائٹ آلوئی دیئے گئے ہیں جو کی برنٹ ریڈ تو ٹھیک ہے لیکن وائٹ آلوئی اتنے اچھے نہیں لگتے اگر اس کی جگہ بلیک آلوئی دیئے ہوتے تو وہ کافی زیادہ بیٹر رہتے تو بات کر لیتے ہم اس کے انجن کی تو اس میں ہمیں 199.5 cc سنگل سلنڈر لیکوڈ کولڈ انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ہمارا فیول انجیکشن سسٹم کے ساتھ آتا ہے اس میں ہمیں ٹرپل سپارک پر فور ویل 200 cc بی ایس سکس ڈی ٹی ایس سا ای ایف آلوی انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی میکس ٹارک پرڈیوس کرتا ہے 18.7 ایٹ ڈیٹ تھاوزنڈ آر پی ایم اور جو اس کی میکس پاور پروڈیوس ہوتی ہے جو سٹم پر 24.5 ڈیٹ نائن ڈاوزنڈ ڈیٹ 250 ایٹ ٹرپ rapidly پی ایم پہ ہے تو یہ انجن بی ایس سکس نام کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ہمیں کیٹالیٹک چنورٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں اپنا جو آکسیجن سنسر ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بات کر لیتے ہیں ہم اس کے بریکنگز کی تو اس میں ہمیں ڈیول چینل ABS with ڈیول ڈسک دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کمپیر کریں پرانی RS سے تو اس میں سنگل چینل ABS ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے which is quite good تو اسی کے بیچ میں آپ کو اپنی جو ABS کی رنگ ہوتی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بات کر لیتے ہیں ریئر بریکنگز کی تو ایسا ہی سیٹ اپ پرانی RS میں بھی ہے لیکن اس میں ہمیں ABS دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ہماری پرانی RS میں نہیں تھا تو وہاں پہ بھی آپ کو رنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن وہ ریئر لیفٹ پروٹیکشن کی ہے جو کی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بات کر لیتے ہیں ریئر ویو کی تو اس میں ہمیں بیک میں LED بریک لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے which is quite good جو کی ایک یونیک سا لک اس میں پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں LED انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی فرنٹ اور بیک دونوں کی طرف انسٹال کیے گئے ہیں which is a great thing تو بات کر لیتے ہیں پیچھے کے ڈیزائن کی تو اس میں پیچھے کی طرف گرائب ریلز ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹائپ آف گرائب ریل کہہ سکتے ہیں ایک ہمارے ہینڈ سپورٹ کے لیے اور بات کرتے ہیں ہم اس کے سیٹ کشننگ اور سیٹ کمفورٹ کی تو لائک ادر بائک لائک آر سی آرون فائو ان کا جو لک ہوتا ہے بیٹھنے کا وہ کافی اگریسیو ہوتا ہے جو کی ہمارے کمفورٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جو اس میں ہمیں کمفورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ان سے تو کافی بیٹھ رہے ہمارا کمفورٹ اس میں ہم آرام سے لانگ رائیڈ آرام سے کر سکتے ہیں جو کی اس بائک کا ایک پلس پوائنٹ ہے کر لیتے ہیں فرنٹ لک کی تو یہاں پہ ہمیں ہمارا ڈیول پروجیکٹر ہیڈ لائم دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ہیلو جنبل کا یوز ہی رہتا ہے لیکن یہ دیکھنے میں کافی بڑیا رہتا ہے کافی کول لگتا ہے تو بات کر لیتا ہم اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی تو سب سے پہلے ایک فول سائپ دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی اچھا دیکھنے میں لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارا بجاج کا لوگو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ انجن لائٹ انجن بریکنگ لائٹ اور انجن ٹیمپریچر لائٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ بیٹری کا انڈیکیٹر ہمارا نیوٹرل کا انڈیکیٹر اور یہاں پہ ہمارا آر پی ایم کا اینالاگ سسٹم اور یہاں پہ ہماری ای بیس کی لائٹ اور یہاں پہ ہمارا فیول گیج ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کافی بڑیا ہے اور یہاں کی طرف بات کریں فل ڈیجٹل میٹر جہاں پہ ہمیں اپنا سائیڈ سٹینڈ کا انڈیکیٹر ہماری کلوک اور ہمارا ٹرپ اوڈو میٹر اور کلومیٹر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو انہیں کنٹرول کرنے کے لئے نیچے دو سویچز دیے گئے ہیں جن سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اپنا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اوپر کی طرف یہاں پہ ہمارا آرپی ایم لیمٹر انڈیکیٹر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سو بات کر لیتے ہم اس کے بٹنز کی تو کافی کلکی ریسپونس ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پہ ہمارا انڈیکیٹر بٹن ہار کا پریٹی لاؤڈ ہار ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ ہائی بیم لو بیم کا بٹن یہاں پہ ہمارا انجن کوئل سوچ اور یہاں پہ ہمارا سیلو کا بٹن تو ایکزاؤس نوڈ تو آپ نے سن لیا تو کافی بیسی سا ساؤنڈ ہے جو کہ ہماری رائڈنگ کو کافی بیٹر بنا دیتا ہے تو ارانی آرے سے کمپیر کرے تو ساؤنڈ میں تو چینج کیے گئے ہیں تو بات آتی ہے کہ ہم اس بائک کو پرچیز کریں یا نہ کریں تو سب سے پہلی بات اگر آپ ایسی بائک ڈھونڈ رہے ہو جو کہ آپ کو ایک اچھا کمفورٹ بھی دے اچھی ساؤنڈ کے ساتھ اور ایک اچھی پاور کے ساتھ تو یہ بائک بیس رہے گی آپ کے لئے تو فنٹو رائڈ تو بائک ہے یہ تو کافی مزہ بھی اس میں چلانے میں آتا ہے کافی اچھی پاور بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو لاسٹ میں ایک ویڈیو اٹیچ کر دوں گا آپ دیکھ لیجے گا کہ کیسی اس میں ہمیں رائڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور نیچے ایک پیار آسا کمنٹ ضرور سے کریے گا میں آپ سبھی کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور ریپلائی بھی کرتا ہوں تو ضرور سے کمنٹ کریے گا تو ہوپ کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ کو نہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی سٹے سیف موسیقی